سر سابق و جلعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ دوہدار سترہ میں جن کرداروں نے کردار ادا کیا ان کا محاذباتی وغیر آگے نہیں جایا جا سکتا تو آپ اس کا اس محقف پہ ساتھ دیں گے یا؟ دیکھیں ساتھ دینے یا نہ دینے کی بات نہیں ہوتی بات یہ ہے کہ کیا یہ معاملات ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے یہ مارے تاریخ حصہ ہیں میں سیجے مشہ کہتا ہوں کہ ایک ٹروز کمیشن بنا دیں تاکہ حقائق عوام کے سامنے آئے کیونکہ وہ جو کچھ معاملات ہوئے وہاں بھی ہوئے اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی ہوئے ان کا بہت بڑا اثر ہے ملک کی حالات پر آج جو آج مہاں پہ جہاں پر پہنچے ہیں تو اس لیے جی تو اس لیے ہمیں ان باتوں کو عوام کے سامنے رکھنا ہوگا فیصلہ عوام نے کرنا ہے ورنہ اگر آپ اس کی قانونی حیثیت ہو جاتے ہیں تو کون شکایت کرے گا کون پروسیکیورٹ کرے گا وہ پیجیدہ مسائل ہیں لیکن کم از کم بریان روسی صاحب نے ذکر کر دیا ہے انہوں نے پہلے بھی جلسے میں ذکر کیا تھا گجرہ والا میں یہ ایک پبلک ڈیبیٹ کا حصہ ہے اس پر ڈیبیٹ بھی ہونی چاہیے اور ان معاملات کو ہمیں ان سے سبق حاصل کر کے مستقبل میں بہتری کی طرف جانا چاہیے دیکھیں یہ مائنس میں کسی کے بارے میں مائنس فلاس نہیں دیکھتا سیاست میں معاملات دیکھیں سیاسی سیاسی آج ہم ایک بہت اچھے کاز کے لیے جمع ہوئے ہیں صاحب ایک بار اے عید ملاد اللہ علیہ وسلم ہونے والا ہے سیاست میں معاملات سے وقت عوام ہی کرتے ہیں یہ صاحب تحریق میں نے دے لی ہے اسی دن آئیں گے آپ انتج اپنے پرکرنے جائیں گے سب جی آپ جائیں گے میں آپ کے ساتھ جاؤں گا یہ ایک خبر بڑی غرم ہے کہ آپ اپنی کوئی نماغہ رہے ہیں یہ خبریں میں نے بھی سنی ہے دیکھیں میں نے اپنے اظہار حوشہ کیا ہے ٹی بی پروگرام میں بھی کیا ہے کہ میں آج کے حالات سے متمہین نہیں ہوں یہ میرا حق ہے یہ بات کہنا کیونکہ اگر ہم سب اکٹھے نہیں ہوں گے ہم آگے کے راستے کا تعیون نہیں کریں گے الیکشن بے سود ہے بے مقصد ہیں ہر سیاسی جماعت جو آج ہے وہ پچھلے تین سال کے اندر ہر جماعت حکومت کر چکی ہے کیا ان کے بعد صلاحیت ہے کہ معاملات کو حل کریں آج وہ کیا لوگوں کو کہیں گے کہ ہم کیا کریں گے اس لیے آج ضرورت یہ ہے کہ جتنے بھی سٹیکھولڈرز ہیں ملکی سحاست میں اس میں فوج بھی ہے جج بھی ہیں سحاستان ہیں بیٹھے آگے کے راستے کا تعیون کریں لوگ انتظار کر رہے ہیں اس بات کو سر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ غلط پارٹی بنا رہے ہیں یہی جواب میں نے دیتی ہے نیا پارٹی بنانا ہر پاکستانی کھاک ہے الحمدللہ ایک سوٹسٹ پارٹی ہے موجود ہے محاصل شاہد صاحب کی آج ایک سیمیشن یہاں پر ہے اور آہ ہزاروں لاکھوں آدمی کو دیکھنے کا موقع بھی مل رہا ہے اور یہ یقینا جو ایک لاؤ سٹارٹ ہے پاکستان میں نئی دنیا میں اس کو نے زندہ کیا ہے کیونکہ گرجی صاحب بھی آج ہم میں نہیں ہیں سادکین صاحب بھی نہیں ہیں مجھے بتایا کہ ممزل عزائد صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں تو یہ ایک بہت خوبصورت نمونہ جس میں جدت بھی ہے سوچ بھی ہے اور ایک سپیرچالٹی کا انثر بھی ہے کیونکہ اس کے بغیر یہ کیلیگرافی نامکمل رہتی ہے ہر جو پینٹنگ ہے یہ ہر جو کوئی پیس ہے وہ اپنی نویت کا اپنی نویت آپ ہے اس کا کوئی آسانی نہیں ہوتا ہر جو ریجنل ہوتا ہے تو میں باطن شاہدہ بہت بات بیش کرتا ہوں انہوں نے جس محنت سے جس لگن سے یہ کام کیا ہے اور یہی آہ اس سوچ کی اکاسی کرتا ہے انہا کے قرآن سے ہمارے ملک پہ آج بھی بہت بڑا ٹیلنٹ ہے صرف ہم نے اس کو جاگر کرنا ہے اس کو موقع دینا ہے انشاءاللہ پاکستان بھی جنرے والی ترقی کرے گا اور ہر فیل میں انشاءاللہ ترقی کرے گا آپ کا بہت سوال کو آپ نے لے لکھا سوال کیا سوال ایا کیا سوال کہا سر صحبہ کو دی ریادوں میں چلیں کچھ شاری ساری نوار شریف صاحب نے کہا ہے کہ یہاں رہی سے سیاسی پالپنا سیسات بات میں باتیں پوچھتے جنرل کوئی ایکانومی کے حساب سے کچھ چیزہ وہ پوچھ لے جنرل سیاسی پالپناہ سیاسی سیاسی راتار بات ساری روزی بھی کرتے ہیں وہ ہاں ٹھیک پوچھ رہے پوچھ رہے پوچھ رہے پوچھ رہے سر صاحب کو جریازم نواز شریف نے کہا ہے کہ دو ہزار سترہ میں جن کرداروں نے کردار ادا کیا ان کا محاذبہ کی وغیر آگے نہیں جایا جا سکتا تو آپ اس کا اس موقف پہ ساتھ دیں گے یا؟ دیکھیں ساتھ دینے یا نہ دینے کی بات نہیں ہوتی بات یہ ہے کہ کیا یہ معاملات ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے یہ مارے تاریخ حصہ ہیں میں سی میشہ کہتا ہوں کہ ایک ٹروز کمیشن بنا دے تاکہ حقائق عوام کے سامنے آئے کیونکہ وہ جو کچھ معاملات ہوئے وہاں بھی ہوئے اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی ہوئے ان کا بہت بڑا اثر ہے ملک کی حالات پر آج جو آج ماں پر جہاں پر پہنچے ہیں تو اس لیے جی تو اس لیے ہمیں ان باتوں کو عوام کے سامنے رکھنا ہوگا فیصلہ عوام نے کرنا ہے ورنہ اگر آپ اس کی قانونی حیثیت ہو جاتے ہیں تو کون شکایت کرے گا کون پروسیکیونٹ کرے گا وہ پیچیدہ مسائل ہیں لیکن کم از کم بیان نوستی صاحب نے ذکر کر دیا ہے انہوں نے پہلے بھی جلسے میں ذکر کیا تھا گجنبالہ میں یہ ایک پبلک ڈیبیٹ کا حصہ ہے اس پر ڈیبیٹ بھی ہونی چاہیے اور ان معاملات کو ہمیں ان سے سبق حاصل کر کے مستقبل میں بہتری کی طرف جانا تھی دیکھیں یہ مائنس میں کسی کے بارے میں مائنس فلاس نہیں دیکھتا یہ سیاسی 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 آج ہم ایک بہت اچھے کاز کے لیے جمع ہوئے ہیں سر ایک ایسے ملادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے والا ہے سیاست دیکھیں سیاست میں مائنس فلاس یہ ہوتا ہے وہ عوام ہی کرتے ہیں جی ایسے تاریخ میں نے دے لی ہے اس جن آئیں گے آپ جائیں گے میں آپ کے ساتھ جاؤں گا یہ ایک خبر بڑی خرم ہے کہ آپ اپنی کوئی نماز آ رہے ہیں یہ خبریں میں نے بھی سنی ہے دیکھیں میں نے اظہار ہوشا کیا ہے ٹی پروگرام میں بھی کیا ہے کہ میں آج کے حالات سے متمہین نہیں یہ میرا حق ہے یہ بات کہنا کیونکہ اگر ہم سب اکٹھے نہیں ہوں گے ہم آگے کے راستے کا تائیون نہیں کریں گے الیکشن بے سود ہے بے مقصد ہیں ہر سیاسی جماعت جو آج ہے وہ پچھلے تین سال کے اندر ہر جماعت حکومت کر چکی ہے کیا ان کے بعد صلاحیت ہے کہ معاملات کو حل کریں آج وہ کیا لوگوں کہیں گے کہ ہم کیا کریں گے اس لیے آج ضرورت یہ ہے کہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ملکی سیاست میں فوج بھی ہے جج بھی ہیں سیاست بیٹھے آگے کے راستے کا تائیون کریں لوگ انتظار کر رہے ہیں اس بات کو سر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک غلق پاٹی بنا رہے ہیں یہ جواب میں نے دیتی ہے نیا پاٹی بنانا ہر پاکستانی کا کیا ہے الحمدللہ ایک سوٹ سٹھ پاٹی موجود ہے دیکھیں دیکھیں میں یہ مائنس میں کسی کے بارے میں مائنس پلس نہیں دیکھتا سیاسی 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 آج ہم ایک بہت اچھے کاز کے لیے سیاسی سیابر بھی جمع ہوئے ہیں سا رہے ہیں سار ایک دیکھیں دیکھیں سیاست میں مائنس پلس سے باتا ہے وہ عوام بھی کرتے ہیں سیابر کو بشری صاحب ہی آرہے کیونکہ بہت چاہم کوئی ہے کہ یہ تاریخ میں تاریخ روڑی ہے اس لیے جن آئے گے آف دیکھیں نکمال کرنے جائیں گے سر آپ جائیں گے میں آپ کے ساتھ جاؤں گا یہ ایک خبر بڑی خرم ہے کہ آپ اپنی کوئی نماد آ رہے ہیں یہ خبریں میں نے بھی سنی ہے دیکھیں میں نے اپنے اظہار وشا کیا ہے ٹی وی پروگرام میں بھی کیا ہے کہ میں آج کے حالات سے متمہن نہیں یہ میرا حق ہے بات کہنا کیونکہ اگر ہم سب اکٹھے نہیں ہوں گے ہم آگے کے راستے کا تحیل نہیں کریں یہ الیکشن بے سود ہے بے مقصد ہیں ہر سیاسی جماعت جو آج ہے وہ پچھلے تین سال کے اندر ہر جماعت حکومت کر چکی ہے کیا ان کے بعد صلاحیت ہے کہ معاملات کو حل کریں آج وہ کیا لوگوں کہیں کہ ہم کیا کریں گے اس لیے آج ضرورت یہ ہے کہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ملکی سحاست میں فوج بھی ہے جج بھی ہیں سحاستان ہیں بیٹھے آگے کے راستے کا تحیل کریں لوگ انتظار کر رہے ہیں اس بات کو سر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک الگ پارٹی بنا رہے ہیں یہی جواب میں نے دے دی ہے نیا پارٹی بنانا ہر پاکستانی کارک ہے انبhmudلللہ ایک والسٹ پارٹی موجود ہے لیکن